ہماریاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا فواہ صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا جاتا ہے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اکساسات ہوتے ہیں ایک پیچ پر رہتے ہوئے تعریفیں بھی کی جاتی ہیں خیر اب نون لیگ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں مضامتی بیانیاں اپنائیں گے دو ہزار سترہ والی پوزیشن پر جائیں گے تو کیا دونوں جماعتیں اب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کو لے کے آگے بڑھیں گی جبکہ مقابلہ تو سیاسی جماعتوں میں ہونا ہے ہمارے ہم تو کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہ چاہتے ہیں نہ کچھ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں پاس دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے اور اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پولیسیز کو عوام کی خواہشوں کے مطابق ڈالیں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہاں میں ہوتے ہیں یہ تو اداروں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ کیسے کونسٹیوشن کے اندر لانا ہے کہ لوگ اصل فیصلہ پہلے ہی ہوتا تھا فیصلے وہ کرتے تھے میڈیا وغیرہ اتنا نہیں تھا پتہ نہیں چلتا تھا اب پتہ چلتا ہے اگر فیصلہ کہاں پہ بند کمروں کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہیں کون کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے لیکن جب تو ان کا رول ہے ہم بارہ لیداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اچھا اور کل عمران خان نے ایک انٹریویو دیا جس میں ہوئی کہتے ہیں کہ نباس شریف کو سنظر دلبانی میں ایک اہم شخصیت نے کردار رکھا انہوں نے ذکر کیا یہ وہی بات ہے جو نون لی کا بیانیاں ہے کیا ہمیں سے تحریک انصاف کا اعتراف سمجھے فواد صاحب بلکل بھی نہیں جو عمران خان دیکھے آؤٹ آف کونٹیکس اگر بات کو کوٹ کر دیا جائے تو کچھ بھی ایسا لگے گا جو خان صاحب نے بات کی تھی عمران خان نے بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جو پینامہ کیس میں جو تفتیش تھی وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی کمپریہنسیو ہوتی ہے اور اتنی اچھی اور اب بھی اگر آپ غور کریں عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اگر احتساب کی عمل میں اور ان کے اوپر مدد کریں گے تو پاکستان کی یہ بہت بڑی ایک جو اس وقت پاکستان سے جو منی لانڈرنگ اسپیشلی اس کو روکنے میں اداروں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور عمران خان اس کے ہمی ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اداروں کا کردار ہونا چاہیے اور اس وقت بھی جو نواز شریف کی سزا تھی یا جو تفتیش تھی وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوئی تھی ساڑھے تین سال تو یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا اس کے بعد یہ ٹرائل کورٹ میں چلا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہر آدمی کو پتہ ہے ایرون فیلڈ اپارٹمنٹ اس میں کون سی کوئی ایسی چھپی ہوئی بات ہے کہ یہ وہ ثابت کرنے والی بات ہے ابھی بھی نواز شریف کہاں میٹنگز کر رہے ہیں ان کی فیملی کہاں ہے مریم نواز کہاں رہتی ہیں اب سنائے کہ کوئی اندر کلا شیلا لے رہے ہیں کیونکہ اسی پہ الیکشن کے شیڈیول کے حوالے سے اور لیگل کور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں خاجہ آسف آشی صاحب ہمارا انصدار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو لیگل کور کو ایسا پروائیڈ کریں جو ان کے ساتھ نانصافی ہوئی ہے انصاف کی ان کو گرانٹی دیں کہ ہم یہاں بے حکمران ہیں پر ہماری حکمرانی کے دوران جو ہے یہ نہیں کہ قانون کو تھوڑا مر رہا جائے یا اقلیہ سے کچھ خدا نخواستہ جو ہے وہ فیور لی جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ اس قسم کی سیچوئیشن سے ہم تھوڑا سا موتات ہیں جس کی ویسے ڈیلے ہو رہی ہے جی فواس صاحب اس پہ کیا کہیے گا یہ لیگل کور اگر جو اس کی بات کر رہا ہے خاجہ آسف گفتگو کر رہا ہے یا جعوید لطیف صاحب گفتگو کر رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے قابل قبول ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک جس طرح قانون کو تبدیل کر کے گیارہ سو اور ارب روپے کا پینفٹ دیا گیا جس طرح سے یہ خاجہ آسف خود بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بطور وزیر دفاع وزیر خارجہ دوبائی کی کمپنی سے پیسے لیتا رہا اور یہ سارے لوگ بنیادی طور کے اوپر تو ایک ڈاکوں کا ایک گروہ ہے جس کے سرگنہ نواز شریف اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم سپریم کورٹ کو بھی عدالتوں کو بھی اور قانون کو انہوں نے موڑ لیا ہے قائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے جو میڈیا پہ تو اتنا نہیں چل سکا انہوں نے کہا یہ جو ساری یہ بریعت ہو رہی ہے یہ بھی بریعت نہیں ہے انہوں نے کہا آپ کو کورٹس میں جانا پڑے گا عدالتوں کا یہ فرض ہے اور سپریم کورٹ کی نیاب کا کیس بھی سن رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹرائل کٹیرے میں لائیں اور ان کے کیسز کے میرٹس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے ہیں ٹیکنیکل جسٹس مانگ رہے ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے جو ہم باہر لے گئے ہیں وہ آپ بھول گئے ہیں اور ہم دوبارہ شروع کریں یہ نرو ٹو یہی ہے اس پہ عمران فان تو کبھی نہیں مانے گے اور یہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا ہم تو چاہتے ہیں واپس آئے ہم تو چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئے اپنے کیسز بھی فیس کریں اور ہم بھی دیکھیں کہ وہ کس پانی میں اچھا تو وہ تو تیاری کر رہے ہیں فواسہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہے ڈیٹ بھی سامنے آ گئی ہے مہم چلائیں گی اور پھر ظاہر ہے محول بنے گا تو نواز شریف تو آئیں گے الیکشن کے لیے یہ تو ان کے رہنما کہتے نظر آ رہے ہیں صدق میرا یہ کہنا ہے اب تو چھوٹی بچی ہوں گے جب انہوں نے پہلی بار یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے واپس آئیں گے اب تو لوگ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوکے بڑے ہو گئے ہیں جب سے نواز شریف صاحب یہ کہا اور مریم یہ کہنا شروع ہوئے ہیں کل آئیں گے کل آئیں گے ان کی بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے یہ ایسی یونیک بیماری ہے جو سیاسی حالات کے ساتھ ان کے پلیٹلیٹ سوپر اور نیچے جاتے ہیں اور پوری قوم کو بیسیم کی تو بیوکوف سمجھتے ہیں یہ لوگ تو اگر ہم اتنے بیوکوف ہیں تو پھر ٹھیک ہے درمیز تو یہ دیکھیں نواز شریف اور یہ دو تین میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے انہوں نے اس وقت بھی یہ بیانیاں بنایا اور یہ سارے چور چکے مل کے ان کو لے گئے اور اب پھر یہی بیانیاں بنا رہے ہیں اچھا تو یہ جو بیانیاں ہوگا فواہ صاحب اس میں یہ آپ کو ظاہرے نتھی کریں گے ساری صورتحال میں یہ کہتے ہیں آپ کے یہ فیصلے تھے جو آدماشی صورتحال ہے اور جو سارا پاکستان میں اسٹیبلیٹی کا معاملہ ہے آدم استحکام کا معاملہ ہے تو اس بیانی کے لیے آپ کی تیاری کس طرح کی ہے ظاہرہ ابھی تک تو آپ لوگ میدان میں ہیں مریم نواز صاحبہ چلی کہیں تھی اب باپس آئیں گی تو ایک نئی تیاری کے ساتھ آ رہی ہیں فواہ صاحب تو یہ جو بیانیاں بنائیں گے کتنا سٹرونگ مریم نواز ہوں عوام عمران خان کی قیادت میں ایک طرف کڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اداروں نے اپنی جو سوٹی جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی دیر اور ان کو دی رکھنی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ سارے پاکستان سے فرار ہوں گے اور دکھ کی بات یہی ہے کہ پاکستان سے ایک دفعہ پھر اربار رویہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھئے تو سہی جی ایو آئی کے منسٹرز اس وقت کیا کر رہے ہیں بھی بس پارٹی کے وزیر اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ایک ایسی حکومت کو ہٹایا گیا جو پچھتر سال کی کلینس گومنٹ تھی اس کو ہٹا کے انہوں نے یہ سارے چور و چکی ہم پر مسلط کر دیئے اور ایک اس وقت ایک تماشا لگا ہوا پاکستان کے اچھا فواہ صاحب ابھی ہم نے دیکھا تصور نو پاکستان کے نام سے ایک ڈائلاغ کا آغاز ہوا ہے کوئٹا سے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سیشن ہو رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ سیاست میں اب انتقام دشمنی یہ والی زیادہ معاملات ہیں عوام کے مسائل دوسری طرف رہ گئے ہیں گالم کلوج کی سیاست بہت آگے بڑھ گئی ہے مسائل حل نہیں ہو رہے اس پیشرت کو بطور تحریک انصاف پارٹی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ اورگانک کابش نظر آتی ہے یا پسی پردہ کچھ اور ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کے لوگ جو بیٹھے بات کریں وہ اچھی بات ہے چاہے وہ اسٹابلشمنٹ کرائے یا نہ کرائے یا وہ خود کر رہے ہوں یا آرگینک ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے گفتگو ہے لوگوں کے سامنے آنا ہے چیزیں آنی ہیں صرف میں اب یہ بتا دوں آپ کو کہ اوپن نیس پاکستان میں بہت ہے چھاسٹ فیصد عبادی جو ہے وہ پاکستان میں اٹھائیس سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے ان کے تک انٹرنیٹ کا ایکسس ہے سو اوپن نیس پاکستان میں آنی ہوگی پاکستان میں صرف ایک ہی آپ کے پاس جو ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم اسلام آباد کو کلمبو بنانا چاہتے ہیں یا ہم عام انتخابات کے ذریعے ایک سوفٹ ریولوشن کی طرف بڑھیں گے ان دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے اداروں نے وہ فیصلہ کتنی جلدی کرنے اتنا اچھا اور فواہ صاحب غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں یہ اس پلیٹ فارم سے بات سامنے آ رہے ہیں تو وہ کیا غیر معمولی اقدامات ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ہوتے نا جن لوگوں کا جوب سیکر ہوتے ہیں نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے غیر معمولی حالات ہیں لوگ تو بیوقوف ہیں ان کو تو پتہ نہیں فیصلہ کیا کرنا ہے لہٰذا بند کپروں میں جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو ہی موقع دیا جائے گی وہ دوبارہ دو سال رہ لیں یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لے گئے ہیں وہ ایک میں ایک جو ہے انکر صاحب لگے ہوئے ہیں کہ دی ملک میں مارجولہ لگا دے وہ فلانا کہہ رہے ہیں یہ کر دے یہ تو تماشا بنا ہوئے ہیں یہ سارے نوکلیوں کی تلاش میں پورے اپنی دو کلو گوشت کے لیے پوری بہنز جبا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور انفورچنیٹلی یہ پاکستان میں ہم اس وقت لوگ حیران ہیں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کتنا ارریلیونٹ سمجھتے ہیں اس ساری ایکویشن میں حالانکہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا فواز صاحب بلاول گھٹوں نے مخلوط حکومت کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آگے یہ بھی بن سکتی ہے جس میں وہ اس امید کا اظہار کرتے بھی نظر آئے کہ وہ بھی وزیر آزم ہو سکتے ہیں اگر مخلوط حکومت ہوتی تو پیپلز پارٹی عام طور پر جب اس طرح کی گف سگو کرتی ہے تو ظاہر ان کی کوئی تیاری ہوتی ہے کچھ انہوں نے ایسی معاملات انہوں نے بسات بچھائی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا امکان دکھائی دیتا ہے ان کے اس دعوے کا بلاول گھٹوں کا بیان پر اطراف شکست تھا بلاول گھٹوں نے یعنی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم تو جتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں دیکھیں یہ تیرہ پارٹیاں ملکہ الیکشن لڑیں گی ان تیرہ پارٹیوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف اور عمران خان کا جو اس وقت چاغی سے لے کے اور خیبر کے پہاڑوں تک اور پشابر سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے گلگت بلتستان اور مظفر آباد تک ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کو جوڑتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پارٹی ہماری جو طریقہ انصاف ہے وہ ان تیرہ پارٹیوں کو مل کے دھول چٹا دیں